کہانی کے شروع میں ہم دو بھائیوں کو دیکھتے ہیں ایک کا نام ہے نیمیسس اور ایک کا نام ہے سیمیریٹن یہ کہانی پچاس سال پہلے شروع ہوتی ہے یہ دونوں بھائی بہت ہی پاورفل ہوتے ہیں کچھ عجیب سی طاقتیں ان کے اندر ہوتی ہیں اور لوگ ان کو اپنے لئے خطرہ مانتے ہوئے ان کے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں یہ دونوں بھائی تو اپنے پاور کی وجہ سے بچ جاتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ نہیں بچتے وہ مارے جاتے ہیں اس حادثے نے ان کی زندگی کو بدل دیا تھا اور سیمیریٹن کو لگ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ کی موت اس کی وجہ سے ہوئی ہے اور پھر سیمیریٹن ایک اچھا انسان بن کر لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے وہیں نیمیسس اس کا جمع دار ان لوگوں کو مانتا ہے جس نے اس کے گھر میں آگ لگائی تھی اس لئے وہ ان کا دشمن بن جاتا ہے اور ان کو جب بھی مالنے کی کوشش کرتا سیمیریٹن اس کے سامنے آ جاتا اس لئے وہ اب سیمیریٹن کا بھی دشمن بن کر اسے بھی مالنا چاہتا ہے وہ سیمیریٹن کو مالنے کے لئے ایک ہیمر بناتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس ہیمر سے اس کی موت ہو سکتی ہے پھر ایک دن دونوں بھائیوں میں جبردست لڑائی ہوتی ہے اسی بیچ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ دونوں بھائی اس دھماکے میں اب مارے جا چکے ہیں پھر کہانی پچاس سال آگے آتی ہے یہاں ہم ایک چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں جس کا نام سیم ہے وہ سیمیریٹن کا ایک بہت بڑا فین تھا اسے لگتا تھا کہ سیمیریٹن آج بھی زندہ ہے تب ہی اس کی موم اس کے روم میں آتی ہے وہ ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اسے کہتی ہے کہ کچرہ باہر فینک دینا جب سیم کچرے کو باہر فینکنے کے لئے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ باہر بہت تیج بارش ہو رہی ہے جب وہ کچرے کے ڈبے کو دیکھتا ہے تو اس پر نیمیسس کا نشان بنا ہوا تھا وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا اور اس نشان کو مٹا کر کے سیمیریٹن کا نشان بنا دیتا ہے پھر ہمیں ایک بوڑا آدمی دکھایا جاتا ہے جو سیم کا پڑوسی تھا جب وہ کچرے کے ڈبے کے پاس آتا ہے تو سیم اسے دیکھ کر کے ڈبے کے پیچھے چھپ جاتا ہے اس بوڑے آدمی کو کچرے میں سے جو بھی چیز ملتی تھی یہ اسے ٹھیک کر لیتا تھا اور اسے بیس دیتا تھا پھر اگلی صبح سیم جب اپنے اسکول سے گھر واپس آتا ہے تو اس کے گھر کے باہر ایک نوٹس لگا ہوا ہوتا ہے یہ نوٹس مکان مالک نے لگایا تھا کیونکہ اس کی موم نے گھر کا کرایا نہیں دیا تھا پھر وہ باہر آ کر ایک جگہ بیٹ جاتا ہے تب ہی اسے وہ بوڑا آدمی دکھائی دیتا ہے اس آدمی کے ہاتھ میں ایک ریڈیو تھا جسے دیکھ کر سیم اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس کا کیا کروگے وہ سیم کو کہتا ہے کہ میں اسے ٹھیک کر کے بیس دوں گا تب ہی اسے سیم کے ہاتھ میں بھی ایک ٹوٹی ہوئی گھڑی دکھائی دیتی ہے جب وہ اس کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے تو سیم اسے کوئی جواب نہیں دیتا پھر وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے اسی وقت سیم کے پاس اس کا ایک فرینڈ آتا ہے جو سیم سے کہتا ہے کہ اگر تم پیسہ کمانا چاہتے ہو تو اس میں میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں پھر سیم کا فرینڈ اسے ایک پرانے گھر میں لے جاتا ہے جہاں سے یہ بہت ساری چیزیں چوری کر لیتے ہیں پھر سیم کا فرینڈ اسے اور زیادہ پیسے کمانے کا لالس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اور زیادہ اگر پیسے کمانے ہیں تو میں ایک گینگ کو جانتا ہوں جو بہت بڑی بڑی چوریاں کرتی ہے پھر وہ اسے اس گینگ کے لیڈر کے پاس لے جاتا ہے سیم گینگ کے لیڈر سے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں تب ہی اس لیڈر کا ساتھی آ کر کہ سیم سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو ہم ایک جگہ چوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم ایک اسٹور میں چوری کریں گے اور تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ اس اسٹور کے مالک کا دھیان بھٹکانا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر ہم وہاں چوری کر لیں گے سیم بلکل ایسا ہی کرتا ہے اپنے ہاتھ پر کیچپ لگا کر چوٹ لگنے کا ناٹک کرتا ہے جس سے اسٹور کے مالک کا دھیان سیم کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ سب اس کے اسٹور میں بڑے بڑے بوکس چوری کر لیتے ہیں چوری کرنے کے بعد یہ اپنے اڈے پر آ جاتے ہیں لیکن جب بوکس کو کھولتے ہیں تو اس میں صرف چپس تھے اب ان چوروں کو ڈن لگ رہا تھا کہ ان کا بوس ان پر گصہ کرے گا تو وہ سارا الزام سیم پر ڈال دیتے ہیں تب ہی ان چوروں کا لیڈر بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ سیم سے پوچھتا ہے کہ تمہاری عمر کتنی ہے سیم اسے اپنی عمر بتا دیتا ہے وہ لیڈر سیم کے کام سے امپریس ہو کر اسے دو سو ڈالر انام دے دیتا ہے جب وہ وہاں سے واپس گھر جاتا ہے تو گھر کے باہر اس کی موم مکان مالک کو جلدی قرائے دینے کی بات کہہ رہی ہوتی ہے تب ہی سیم وہ دو سو ڈالر نکال کر مکان مالک کو دے دیتا ہے اور مکان مالک لوگ کھول کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کی موم اس سے پوچھتی ہے کہ اتنے سارے پیسے تم کہاں سے لائے ہو لیکن سیم صحیح طریقے سے نہیں بتا پاتا اور بہانے بنا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب جب یہ باہر جاتا ہے تو اسے لیڈر کا وہی ساتھی نظر آتا ہے جس سے یہ لڑکر آیا تھا وہ اس کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے سیم ان سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ اسے پکڑ لیتے ہیں اور بہت بری طریقے سے مارتے ہیں اسی وقت وہ بڑا آدمی وہاں آ جاتا ہے اور وہ ان کو منع کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتے تو وہ بڑا آدمی ان کی دھلائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طریقے سے ان کو مار رہا تھا جیسے اس کے اندر بھی کوئی عجیب سی پاور ہے جو عام انسانوں سے الگ ہے پھر وہ چاکو نکال کر اس بڑے آدمی کو مالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بڑا آدمی چاکو کو پکڑ کر موڑ دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ ڈر کے مارے ماں سے بھاگ جاتے ہیں اب سیم کو اس بڑے آدمی پر ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ کہیں یہ سیمیریٹن تو نہیں ہے پھر سیم اس پر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے پھر ایک دن وہ بڑا آدمی اپنی شرٹ کو اتارتا ہے تو سیم اس کی جلیوی کمر کو دیکھ لیتا ہے تب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہی سیمیریٹن ہے کیونکہ آخری بار لوگوں نے اسے آگ میں جلتے ہوئے دیکھا تھا ادھر چوروں کا لیڈر پولیس کی ڈریس پہن کر پولیس اسٹیسن جاتا ہے اور وہاں ایک دھماکہ کر کے اس روم میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر سارے ثبوت پڑے تھے وہاں سے وہ نیمیسس کا ماسک اور ہتوڑا لے لیتا ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ چوروں کا لیڈر نیمیسس کا فین تھا اور اسی جیسا بننا چاہتا تھا اب اس چوروں کے لیڈر کے پاس نیمیسس کا ہتوڑا آنے سے اس کی طاقتیں بھی بڑھنے لگ گئی تھی اور سیم بھی اس بوڑے آدمی پر لگاتا نظر رکھے ہوئے تھا اس سے اس بوڑے آدمی کو پتا چل جاتا ہے کہ سیم اس پر نظر رکھ رہا ہے اور وہ سیم کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے ایک دن سیم کھڑکی کے راستے سے اس بوڑے آدمی کے گھر میں گھج جاتا ہے جہاں پر اسے ایک آلبم ملتا ہے اس آلبم میں نیوز پیپر کے کچھ ٹکڑے لگے ہوئے تھے جس میں سیمیریٹن کے بارے میں خبریں تھی اس سے سیم کو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بوڑا آدمی ہی سیمیریٹن ہے پھر سیم اس آلبم کو اپنے گھر لے آتا ہے جب وہ بوڑا آدمی اپنے گھر اس آلبم کو دیکھتا ہے تو وہاں پر وہ اسے نہیں ملتی جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ آلبم کس نے چورائی ہے اور وہ سیم کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس کی موم سے اس کی شکایت کرتا ہے سیم کی موم وہ آلبم اسے دینے کے لئے کہتی ہے لیکن وہ منع کر دیتا ہے پھر مارننگ میں سیم اس بوڑے آدمی کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم سیمیریٹن ہو لیکن وہ منع کر دیتا ہے تب ہی چوروں کے لیڈر کا وہ ساتھی ایک کار میں تیجی سے آتا ہے اور اس بوڑے آدمی کو ٹکر مار کر وہاں سے چلا جاتا ہے سیم اس بوڑے آدمی کے پاس جا کر کے دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید یہ مر گیا ہے تب ہی وہ پیر ہلاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے تب سیم اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم اسے میں ریٹن ہو پھر وہ بوڑا آدمی سیم سے کہتا ہے کہ مجھے گھر جانا ہے گھر آ کر کے آئسکرم کھانا شروع کر دیتا ہے تب سیم کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تب وہ بوڑا آدمی کہتا ہے کہ جتنی زیادہ مجھے تھنڈی چیزیں ملے گی اتنی زیادہ میری طاقت بڑھے گی اگر میرے اندر تھوڑی سی بھی گرمی ہوئی تو میری موت ہو سکتی ہے ادھر چوروں کا لیڈر نیمیسس کا ماسک پہن کر تباہی مچانے میں لگا ہوا تھا اور سب لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ میں ہی نیمیسس ہوں اور میں پھر سے آ گیا ہوں لوگوں میں کافی خوف اور ڈر پیدا ہو گیا تھا ٹی وی پر نیوز میں بھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا جب وہ بوڑا آدمی نیوز دیکھتا ہے تو اسے کافی غصہ آ جاتا ہے تب ہی سیم اس کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ میں بھی آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں پھر وہ بوڑا آدمی سیم کو لڑنے کے طریقے سکھاتا ہے اور سیکھتے وقت سیم جب اس کے پیٹ میں مکہ مارتا ہے تو چونٹ سیم کو ہی لگتی ہے پھر وہ سیم کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور کچھ کھانے کے لیے دیتا ہے تب سیم اسے اس کے بھائی نیوز کے بارے میں پوچھتا ہے یہ سن کر اس بوڑے آدمی کو غصہ آ جاتا ہے اور سیم کو اپنے گھر سے بھگا دیتا ہے راستے میں سیم کو چوروں کا لیڈر ایک کار میں مل جاتا ہے وہ سیم کو کار میں بٹھا کر اپنے اڈے پر لے جاتا ہے وہاں پر وہ لیڈر ایک پولیس والے کو گولی مار دیتا ہے جسے دیکھ کر سیم کافی ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے راستے میں اسے اپنا فرینڈ دیکھتا ہے جسے لیڈر کے ساتھ ہی مار رہے تھے سیم اسے بچانے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے اور دھکے دے کر ان کو ہٹاتا ہے سیم کا دوست تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن وہ سیم کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ سیم کو بہت بری طریقے سے مارنے لگتے ہیں تب ہی وہ بوڑا آدمی اوپر کھڑکی میں سے یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے لیڈر کے ساتھ ہی اس بوڑے آدمی کو دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں اور اپنے لیڈر سے جا کر کہتے ہیں کہ جس بوڑے آدمی کو ہم نے کار سے اڑایا تھا وہ تو ابھی بھی زندہ ہے پھر لیڈر اپنی ڈیمیج ہوئی گاڑی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی قیمت پر وہ بوڑا آدمی چاہیے ادھر وہ بوڑا آدمی سیم کو ہسپٹل میں چھوڑ کر واپس آ رہا تھا تب ہی اس لیڈر کے آدمی اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس میں تو عجیب سی پاور تھی یہ ان پر بھاری پڑتا ہے ان میں سے ایک آدمی اس کی طرف ایک بوم پھینک دیتا ہے یہ ایک چھوٹی بچی کو بچاتے ہوئے ایک گاڑی کو پلٹ کر اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے سارے لوگ اس کا یہ پاور دیکھ کر کے حیران ہو گئے تھے اور سب نے اس کی ویڈیو بنا لی تھی اس کی یہ ویڈیو ٹی وی پر بھی آنے لگ گئی تھی یہ دیکھ کر کے اس بوڑے آدمی نے شہر کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا ٹی وی پر اس کا ویڈیو دیکھ کر چوروں کو بھی اس کے بارے میں پتا چل گیا تھا وہ چوروں کا لیڈر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر پر آ کر کے حملہ کر دیتا ہے اور اندہ دھن گولیاں چلانے لگ جاتے ہیں لیکن بعد میں ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ تو پہلے ہی یہاں سے جا چکا تھا تب ہی چوروں کے لیڈر کو سامنے کھڑکی میں سیم اپنی موم کے ساتھ دکھائی دیتا ہے پھر یہ لیڈر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس لڑکے کو میں نے اس بوڑے آدمی کے ساتھ ہمیشہ دیکھا ہے لیڈر اپنے ساتھیوں سے اس لڑکے کو پکڑنے کے لیے کہتا ہے لیڈر کے ساتھی سیم کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی موم کو وہیں چھوڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ادھر اسٹیسن پر وہ بوڑا آدمی ٹرین کے انتظار میں بیٹا تھا اس کے پاس سیم کی گھڑی تھی وہ اس گھڑی کو واپس دینے کے لیے سوچتا ہے جب وہ اس گھڑی کو دینے کے لیے سیم کے گھر جاتا ہے تو اس کی موم رو رہی تھی وہ اس بوڑے آدمی سے کہتی ہے کہ کچھ گنڈے میرے بیٹے کو اٹھا کر کے لے گئے ہیں وہ بوڑا آدمی سمجھ گیا تھا کہ سیم کو کون اٹھا کر کے لے گیا ہے اب وہ ایک ٹرک میں آئل ٹرین کو فل کر کے سیم کو بچانے کے لیے جاتا ہے ادھر چوروں کا لیڈر پاور پلانٹ کو اڑانے کی تیاری کر رہا تھا تاکہ پورے شہر میں اندھیرہ ہو جائے اور یہ آسانی سے چوریاں کر سکے اب یہ چوری کرنے کی تیاری کر رہے تھے تب ہی وہ بوڑا آدمی ٹرک لے کر کے آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سیم کافی خوش ہو جاتا ہے یہ بوڑا آدمی ہی سیمی ریٹن ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ تمہارے بھائی کا ہتوڑا ہے اور اسی سے میں تمہیں ختم کروں گا وہ بوڑا آدمی کہتا ہے کہ تم سیم کو چھوڑ دو لیکن چوروں کا لیڈر نیمیسس کے ہتوڑے سے اس بوڑے آدمی کو مالنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا تب ہی وہ بوڑا آدمی اس ہتوڑے کو پکڑ لیتا ہے اور اس چوروں کی لیڈر سے کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے میں سیمیریٹن ہوں اب اس سالے میں نیمیسس ہوں اور برائیاں مجھ سے ہی شروع ہوتی ہے یہاں پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب دونوں بھائیوں کی فائٹ ہو رہی تھی اس حادثے میں سیمیریٹن کی موت ہو گئی تھی اور نیمیسس بچ گیا تھا اور یہ بڑا آدمی وہی نیمیسس تھا سیمیریٹن کی موت کے بعد اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ اب کسی کو بھی تکلیف نہیں دے گا مگر ان لوگوں نے اسے ایک اچھا انسان بننے نہیں دیا اور واپس نیمیسس کو زندہ کر دیا اب اس کے اندر وہ برا نیمیسس جاگ گیا تھا اور وہ ان لوگوں کو اتنا مارتا ہے اتنا مارتا ہے کہ یہاں پر چاروں طرف لہشیں نظر آتی ہے ادھر چوروں کا لیڈر اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ سارے شہر کی لائٹ کو کٹ کر دو پھر وہ بینکوں کو لوٹنا اور چاروں طرف لوگوں کا قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں سیم کو جہاں باندھا ہوا تھا اس جگہاں پر آگ لگ چکی تھی نیمیسس سیم کو بچانے کے لیے جاتا ہے تب ہی چوروں کا لیڈر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور نیمیسس کو بہت بری طریقے سے مارتا ہے کیونکہ آگ کی گرمی کی وجہ سے نیمیسس کی پاور ختم ہو رہی تھی اس کا فائدہ اٹھا کر چوروں کا لیڈر نیمیسس کو بہت بری طریقے سے مارتا ہے لیکن تب ہی سیم وہ آ جاتا ہے اور پیچھے سے اس چوروں کے لیڈر پر وار کر دیتا ہے لیکن چوروں کا لیڈر سیم کو بھی پکڑ لیتا ہے نیمیسس یہ دیکھ کر کے اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اور اسے اٹھا کر کے آگ میں فینک دیتا ہے جس سے چوروں کا لیڈر جل کر کے خاک ہو جاتا ہے اور آگ کی گرمی کی وجہ سے نیمیسس کی بھی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی لیکن تب ہی سیم ایک ہتوڑے سے پانی کے پائپ کو توڑ دیتا ہے جس سے تھنڈا پانی نیمیسس پر گرتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ یہ بیلڈنگ گرنے والی ہے اور وہ سیم کو اٹھا کر کے دوسری بیلڈنگ کی طرف چھلانگ لگا دیتا ہے سیم اسے کہتا ہے کہ آپ ہی میرے سیمیریٹن ہو تب نیمیسس کہتا ہے کہ ہاں آپ میں سیمیریٹن ہی بن کر کے رہوں گا پھر سب لوگ سیم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا تب سیم کہتا ہے کہ مجھے سیمیریٹن نے بچا لیا اب وہ بڑا آدمی نیمیسس جو سیمیریٹن بن چکا تھا وہ سہر کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی بھی ختم ہو جاتی ہے فرینڈز ہم آپ کے لئے ایسی ہی انٹریسٹنگ موویز کو ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ سبسکرائب کر کے ہمارا سپورٹ کریں اور لائک اور کمنٹس بھی ضرور کریں تینک یو